سلام علیکم دوستو نئے ویڈیو کے اندر خوش شام دیت آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سنیکلیف پلانٹ کے بارے میں یہ ایک انڈور پلانٹ ہے اور اس کی ہم بڑھوتری کیسے کر سکتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کیسے کر سکتے ہیں چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں میری انیورسٹری کے بارے میں تو یہاں پر میں نے مدر پلانٹس رکھے ہوئے ہیں مختلف ورائٹیز کے تو یہاں پر میرے پاس ایک سنیکلیف پلانٹ پڑا ہوا ہے تو یہ گملے کے اندر اس کے بے شمار جو ہیں وہ آگے چھوٹے چھوٹے سکرس بن چکے ہیں وہ ساتھ ساتھ نئے بیبیز جو ہیں وہ اگے اور بڑی زیادہ مقدار میں تیار ہو چکے ہیں میرے پاس بھی کافی زیادہ تیار رہتے ہیں کیونکہ میں ان کو الہدہ کر کے نئے بیگز کے اندر پولیتین بیگز کے اندر شفٹ کرتا رہتا ہوں تو آج جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس گملے میں سے ہم باقی جو چھوٹے پلانٹس ہیں ان کو نکال کے ہم پولیتین بیگز میں کیسے شفٹ کرتے ہیں تو اس کو میں اٹھا کے لے جاتا ہوں تو اس سے پہلے ایک اور بات یہ کر لیتے ہیں کہ اس کو کٹنگ سے بھی تیار کیا جاتا ہے تو کٹنگ سے میں اس کو تیار نہیں کرتا بلکہ اس طرح سے اس کے جو بی بی پلانٹس اگتے ہیں میں ان کو شفٹ کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے ایزی بھی لگتا ہے اور اس سے زیادہ بڑے پلانٹس بھی مجھے ملتے ہیں جب ہم نے بہت زیادہ مقدار میں تیار کرنے ہو تو پھر ہم اس کی کٹنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ میں استعمال نہیں کرتا تو دوستو اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اور اس کے جو بی بی ہیں ان کو الیدہ کرتے ہیں اور پھر پولیتین بیگز کے اندر شفٹ کر کے نکالتے ہیں اس گملے میں سے ان پلانٹس کو نکالیں گے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کو اس طرح سے زمین پر ہلکا سا ٹھوکنے جس سے یہ مٹی جائے وہ گملے کے دیوارے چھوڑ دے گی اور ان پلانٹس کو نکالنے میں ہمیں آسانی ہوگی تو اس کو میں اوپر سے یوں پکڑوں گا اور مضبوطی کے ساتھ اس کو کھینچوں گا تو یہ اس میں سے الہدہ ہو جائے گا یہ دیکھیں تو دوستو اس طرح سے ہم اس کو الہدہ کر سکتے ہیں اس کو الہدہ کرتے ہی آپ نے آرام سے اس کے جو بی بیز ہیں اس کو الہدہ کرنا ہے یہ دیکھیں اس مٹی کو ہم ہٹا دیں گے یہاں سے اس طرح سے دوستو اس طرح سے ہم اس کی مٹی کو ہٹا دیں گے اور یہ دیکھیں اس کو کچھ سے نقصان نہیں ہوگا بلکل بھی اب جو ہے یہ دیکھیں نیچے قریب کریں کیمرہ یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ بی بی چپکا ہوا ہے تو ہم اس کو الہدہ کریں گے آپ اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں چھوری کے ساتھ چاکو کے ساتھ نہیں تو اس کو ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں کوئی اس میں بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے الہدہ کریں گے اس کو یہ دیں اس طرح سے ہم پلانٹس کو الہدہ کریں گے بی بیز کو یہ بعد میں میں کروں گا تو اب یہ ہمارے پاس پولیتھین بیگز ہیں یہ دیکھیں یہ نو انچ سائز کے پولیتھین بیگز ہیں میں ان کو گملے کی جگہ پر استعمال کرتا رہتا ہوں یہ اس طرح سے آپ نے اس کے اندر گیپ بنانا ہے اور یہ دیکھیں ایک پلانٹ جو ہے وہ ہم اس کے اندر شفٹ کریں گے اس کو تھوڑا سا گہرہ ہمیں پلانٹ لگائیں گے یہ اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال کے اس کو دبا دیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر مزید مٹی بھی ایڈ کریں وہی سیم وہی بالو مٹی جو پہلے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کیونکہ نرسری ہے تو اس میں میرے پاس یہی کار آمد ہے سب سے زیادہ اس طرح سے ہم اس کو ہلکا سو ٹھونکیں گے بھی دبا دیں گے سائیڈوں سے اچھی سے مضبوطی کے ساتھ پھر ہم اس کو سایہ دار جگہ پر شفٹ کر دیں جیسے کہ پہلے ہی موجود ہے میرے پاس پلانٹ یہ دیکھیں اس کیاری میں بھی دکھائیں اس میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور پھر اس میں بھی جگہ ہے تو یہ پلانٹ جو ہے وہ میں شفٹ کر دوں گا اس طرح سے ایک مدر پلانٹ سے ہم بے شمار نئے پلانٹ جو ہے بی بی پلانٹ شفٹ کرتے ہوئے اپنی نرسری کو بڑھا سکتے ہیں اور پھر لوگوں کے اندر گفت کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے کومیٹ کیجئے اور میرے چینل لرن وید امران کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ تک تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ